بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اتیا کاؤسر ویوہر واشنگ لائف اید اتیا یوٹیوب چینل ونٹرز آگئی ہیں ونٹرز آگئی ہیں تو بہتی ریڈش ریڈش گاجرے بھی آگئی ہیں تو آج ہم گاجروں کا کچھ بنانے لگے ہیں سب سے پہلے ہم گاجروں کو پیل آف کر لیتے ہیں اور آپ کو پتے ہیں یہ گاجروں سردیوں کے سوغات ہیں اور ضرور ان کو ٹرائے کیا کریں ان کو یوز کیا کریں ونٹرز میں کیونکہ ہیلتھ کے لیے کتنی بینیفیشل ہیں یہ تو سب ہی جانتے ہیں تو یہ گاجریں جو ہیں ان کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے اب ہم اس کو قدو کش کر دیتے ہیں یہ میں نے تقریباً لی ہیں دو کلو گاجریں ہیں اور دو کلو ہی دودھ ہے دودھ کو میں ایک بار بوائل کر چکی ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ کتنی اچھی بلائی اس کی جمع ہوئی ہے اور بلائی کے ساتھ ہی آپ نے اس کو رکھنا ہے اور چینی ہے چینی آپ کے اپنے ذائقے کے مطابق آپ زیادہ پسند کریں تو زیادہ لیجئے کم کم لیجئے تو اور ساتھ میں یہ دیسی گھی ہے تو ہم بنانے لگے ہیں گاجروں کا حلوہ اور ویڈاوٹ کوئی ہم نے اس میں کھویا نہیں ڈالنا کچھ نہیں ہم نے ایڈ کرنا کوئی آرٹیفشل فلیور نہیں ایڈ کرنا آپ دیکھئے گا کہ یہ کتنا مزیدار بنے گا اس طریقے سے تو دودھ کو ہم نے ایک بار پھر سے اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے ایک بار میں نے پہلے کیا تھا اور یہ سیکنڈ ٹائم کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو دودھ میں جتنا بھی اگر کوئی پانی وغیرہ ملا ہوا ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے وہ بان ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں گاجریں شامل کریں گے اچھا تھنڈے دودھ میں گاجریں آپ نے نہیں ڈالنی کیونکہ گاجروں کا پھر اپنا پانی نکل آتا اور وہ پھر اچھی نہیں رہتی ان کا وہ جو ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ بہت خراب ہو جاتا ہے تو گاجریں ہم نے اس میں ڈال دی ہیں چمچ ہم نے نہیں چلانا اس کو بوائل آنے دینا ہے پکنے دینا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کم سے کم اس میں چمچ چلائیں ٹھیک ہے کیونکہ کھویا ہم نے ایلک سے ایڈ نہیں کرنا اسی دودھ کا کھویا بنے گا ساتھ میں ہی بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھئے یہ اس میں بوائل آ گیا ہے فرسٹ بوائل جو ہوتا ہے یہ تھوڑا سا اس کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ ابلنے کے خطرات ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ تو بس یہ سائٹ سائٹ پہ جو آ رہا ہے اس کو آپ ہلکہ ہلکہ چمچ اس میں لگاتے جائیں تاکہ وہ نیچے نہ گرے یا بہت زیادہ بوائل نہ ہو تو باقی آپ نے اس کو بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے پکاتے ہوئے ہی آپ نے دودھ کو خوشک کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے دودھ جو ہے وہ ہمارا تمام خوشک ہو چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا سا لگ رہا ہے گاجریں بہت زیادہ مکس اپ پی نہیں ہیں گاجروں کا الگ سے ٹیکسچر ہے اور یہ کھویا آپ دیکھیں کہ دودھ کا کتنا اچھا موٹا موٹا سا کھویا بن گیا اور یہ والا جو آپ گاجروں کا حلور اگر فرائے کریں گے تو میں آپ کو بتا سکتے ہوں کہ یہ پہ آپ کو اور کسی کے ہاتھ کا گاجروں کا حلوہ نہیں پسند آئے گا اگر آپ نے ایک پر یہ ٹرائے کر لیا جائے تو ضرور ٹرائے کی جائے اس ریسپی کو بہت ہی مزیدار ہے اب اس پوائنٹ پہ جب ہمارا دودھ جو ہے وہ آل موسٹ خوشک ہونے کے پوائنٹ پر ہے تو ہم اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شوگر اگر دیں گے یہ میں نے تقریبا لی ہے دو کلو گاجریں ہی دو کلو ہی دور تھا اور تقریبا آدھ کلو یہ چینی ہے کیونکہ مجھے تھوڑا میٹھا زیادہ پسند ہے آپ کو اگر کم پسند ہو تو آپ بالکل کم ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے زیادہ پسند ہے اس لئے میں زیادہ ہی دالتی ہوں تو ہلکا ہلکا اس کو مکس کریں گے بس یہ دھیان رکھنا ہے اس سے نیچے دودھ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے بلکل پیور فریش ملک لینا ہے تو نہیں لگے گا چینی مکس ہو گئی ہے ہماری تو ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دیسی گھی آپ چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ جو دیسی گھی ہے یہ بھی اس میں کوئی نمک کچھ بناتا ہے یہ دیسی گھی اور بہت خوشبودار بھی بناتا ہے تو بتائیے کہ آپ کو اس کی ریسی بھی ضرور دوں گی آپ چاہیں تو اس میں کوکنگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن دیسی گھی کا ٹیکسٹر ہے اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے تو الحمدللللہ یہ ہم نے دیسی گھی میں اس کو بھون لیا ہے اور ہمارا جو گاجروں کا حلوہ ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جو گاجروں کا حلوہ ہمارا تیار ہے اور تھوڑا سا گانش کر لیتے ہیں اس کو باداموں سے اور باقی میواجات سے آپ کی مرضی آپ مرضی لانا چاہیں دیکھ لیتے ہمارا مزیدار سا گاجروں کا حلوہ بلکل ریڈی ہے اور دیکھیں کتنا ریڈیش ریڈیش ہے اور کتنا شائنی سا کتنا پیارا سا کلر ہے گانش بھی ہم نے کر لیا ہے آپ مرضی آپ مرضی ریڈیش